میری خیبر صرف ایک گاڑی نہیں بلکہ ہماری فیملی کا ایک حصہ ہے ہمارے پاس اپنی کوئی گاڑی نہیں تھی تو سمجھیں موسلی پبلک ٹرانسپورٹ پر ہی سفر رہتا تھا میرے والدین نے کافی محنت سے پیسے جمع کر کے دوہزار گیارہ میں ہماری پہلی گاڑی کا خواب پورا کیا سزوکی خیبر کے ساتھ میں اس وقت سولہ سال کا تھا اور بس چاہتا تھا کہ وہ وقت فوراں آ جائے جب میں یہ گاڑی چلا سکوں دھیر ساری یادیں جمع کرنے کے بعد جب میری گاڑی چلانے کا وقت آیا تو اس کی حالت ناساز ہو چکی تھی ظاہر ہے 1989 کا جو موڈل ہے لیکن مجھے تو یہی چلانی تھی کافی لوگوں نے کہا کہ اس کو ٹھیک کرانے سے بہتر ہے بیج دو مزول خرچہ ہوگا لیکن یہ میرے لئے محض ایک گاڑی نہیں بلکہ شوخ تھا یادیں تھی کہ فیملی کار نہیں بلکہ یہ تو فیملی تھی اس کو بیچنے کا تو میں سونج بھی نہیں سکتا تھا میری زد تھی اور میں اسے پورا کرنے کا ارادہ کر لیا تھا ناجہ نے کتنے میکینک سے ملا ریسرچ کی ڈیلرشپ سے پار سورز کی اور تقریباً پانچ لاکھ کا خرچہ کرنے کے بعد اسے ایک دم ایون کنڈیشن کر لیا گاڑی کی ریسٹوریشن کے بعد ماحول یہ تھا کہ جو دیکھتا تھا بس تعریف ہی کرتا تھا یہ گاڑی میں آج بھی چلاتا ہوں اور آئندہ بھی چلانے کا ارادہ رکھتا ہوں میری گاڑی سزو کی خیبر صرف گاڑی ہی نہیں بلکہ یادوں کا ایک پٹا رہا ہے میں مستنصر باللہ اپنی خیبر کی کہانی کے ساتھ امید کرتا ہوں کہ مائی سزو کی مائی سٹوری کا یہ سیزن اپنے نام کروں